اپریل ماہ میں موسم کے تپنے سے ہمیر پور جلا بھی اچھوٹا نہیں رہا اور شورے کی تپن کافی بڑھ گئی ہے حالانکہ اگر سبتہ بارش بھی ہوئی تھی لیکن بابسود اس کے بھی گرمی چرم پر پہنچ گئی ہے بدلتے موسم کو دیکھ کر لوگ بھی حیران ہیں کیونکہ اس بار نہ تو زیادہ بارش ہوئی اور نہ ہی برف باری ہو پائی ہے جسے گرمی کا موسم بھی زیادہ ہونے کی اشنگ کا ہے ستھانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے گرمی بہت کم ہوتی تھی لیکن اس بار گرمی زیادہ ہو گئی ہے اور گھروں سے باہر نکلنا دور پر بن گیا ہے عزیپوری کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے گرمی سے راحت ملی تھی لیکن اب گرمی بہت ہو گئی ہے اور گلوبل وارمنگ کا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے گرمی تو جو گرمی اس مہنے میں پڑھ رہی ہو اس سے ایک دو مہنے بعد پڑھتی تھی اور اس وقت جو ہے جو گرمیوں کا سیزن جو بہت اڑوانس ہو گیا ہے اس سے لوگوں کو پانی کی دکت بھی آ گئی ہے اور گرمی سے سکول کے بچوں کو بھی بہت دکتے آ رہی ہیں اس سے پہلے دو چار دن پہلے بارش ہوئی اس سے تھوڑا سا گرمی سے راحت ملی تھی اب بھی تھوڑا موسم بیباہ کی سائیڈ سے ایسے کوئی ہاری انفرمیشن کی تھوڑا ایک دو دن میں بارش ہو جائی ہے راستنگ کا کہنا ہے کہ پہلے بیچ بیچ میں بارش ہوتی رہی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے گرمی چرم پر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور آگے اور بھی موسم گرم ہوگا اس سے پریشانے ہوگی گرمیاں دیکھو پہلے موسم کچھ انکول ہوتا تھا پرستیتیاں بھی انکول ہوتی تھی موسم بھی ٹھنڈا ہوتا تھا بٹ پچھلے کچھ سالوں سے ہم لگتار دیکھتے آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ بھی سب سے بڑی وجہ ہے گرمی کا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ مارچ اپریل اپریل اینڈ تک جو تھا وہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی نارمل ہوتی تھی ٹھنڈ کا موسم بنا رہتا تھا بیچ بیچ میں بارشیں ہوتی رہتی تھی جس کی وجہ سے گرمی جو ہے بلکل محسوس نہیں ہوتی تھی پر پچھلے دو تین سالوں سے ہم لگتار دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپریل ماہ پندرہ مارچ کے بعد اور یا پہلی اپریل کے بعد گرمیاں جو ہیں وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہیں ابھی پیچھے دو چار دن پہلے بھی بارش ہوئی تھی بٹ ایک دن کا اس کو اثر پڑا بارش کیا موسم کے اوپر تو موسم ایک دن جو تھا وہ تھنڈا رہا اس کے بعد دورہ گرمی اتنی تیج نکل گی اگلے دن کہ وہ صحیح نہیں جا رہی تھی تو پرستیتیاں جو ہیں وہ اب بدل چکی ہیں موسم بھی بدل چکا ہے اور آگے دیکھو گرمی جس حساب سے آج پڑھ رہی ہے اس حساب سے گرمی آگے لگتار اور زیادہ بڑھتی رہی گی راجے سنگھ کا کہنا ہے کہ پہلے گرمی بہت کم ہوتی تھی اپریل ماہ میں گرمی نہیں ہوتی تھی لیکن اس بار موسم میں پریورتن ہونے سے چلچلاتی گرمی سے زوجنا پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تاپمان میں زیادہ اثر ہو رہا ہے جی دیکھئے گرمی کا اثر جو ہے آج کل ہر عام جنتہ کے اوپر پڑھ رہا ہے کچھ سال پہلے جو تھی ہماری جو بن سمپدہ تھی دو جاتر جو ہر ایلی رہتی تھی پیڑوں کا بن رساو جو تھا وہ جاتر تھا پیڑ ادھیک مطرہ میں تھی جس کارڈ کیا ہوتا تھا کہ برشا جو تھی لگاتر اپنے موسم کے در پر چلتی رہتی تھی جس کارڈ کیا ہوتا تھا کہ ہماری اپریل مینے تک جو برکرا رہتی تھی اپریل لاش تک جو ہے ٹھنڈ رہتی تھی جس کے کارڈ یہاں پر ہمارا جو موسم ہے ہمیرپر ہمچل کا جو موسم ہے بہت اچھا رہتا تھا لوگ یہاں آتے تھے اب بنوں کا کٹاب زیادہ ہونا سورو ہو گیا جس کارڈ گلوبل بارمی زیادہ بڑھتی جاری ہے اور گرمی کا اثر جو بڑھتا جارہا ہے اس گرمی کے بڑھنے کا سب سے بڑھا کارڈ ہے ہمارا جو بنوں کا کٹاب ہے اس کا اثر ہونا یہ اگر بنوں کا کٹاب روکا جائے اور ادھک سے ادھک پیڑ لگائے جائیں تو ہم اس گرمی سے بچاب کر سکتے ہیں اور اپنا جو پرکرتی کی دین ہے جو ایک موسم جو ٹھنڈ کر رہتی ہے اسے ہم لاغو کر سکتے ہیں دھنے واض دیکھئے امومن ایسا دکھایا تھا تھا کہ اپریل ماہ میں گرمی تو ہوتی تھی پر جس حساب سے اس بار بھیانک گرمی پڑ رہی ہے اور ایک ایک سے تاپان بہت بڑھ گیا ہے اسے جیون بے حال ہو چکا ہے پانی کی ہر جگہ سمسیہ آ رہی ہے جو پانی کے سورسز ہیں وہ بھی سوک گئے ہیں بہت حد تک اور لوگوں میں بہت سمسیہ ہو رہی ہے اور اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ویسے تو ہر سال جو جنوری اور دسمبر فروری کا جو مہینہ ہوتا تھا اس میں بارشیں ہوتی تھی اور وہ بارشیں جو دیشی بھاسہ میں کہا جاتا ہے جھڑیاں لگتی تھی پانی سات دن وہ بارشیں ہوتے تھے جس سے وارٹر لیبل بھی ریز ہوتا تھا برف بھی گرتے تھے پہاڑوں پہ برف کی اس پر جو کمی رہی ہے وہ بھی ایک بڑا کارن ہے کہ گرمی بہت جلدی بڑی اور ایک دب سے بہت زیادہ بڑ گئی ہے جس سے آم جنمان اس کا جیون بیحال ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس بیحانک گرمی میں جو باہر کے پرویش میں جو جنگلوں میں یا یہاں وہاں جو پشو پکشی جو رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو بھی جیون اب تھوڑا مشکل ہو گیا ہے گرمی اپریل ماہ میں ہماشل میں گرمی بہت کم ہوا کرتی تھی حالانکہ یہ بھی دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے لیکن گرمی پہ کوئی بھی پروہاب نہیں پڑا اس کا موقع کارنی ہے کہ جس طرح سے جنوری فریوری ماہ میں بارشیں ہوا کرتی تھی برب باری ہوا کرتی تھی ہماشل کا موسم ٹھیک رہا کرتا تھا لیکن ابھی یہ بارشیں جنوری فریوری میں نہ ہوئی نہیں ہے نہ بھرپ پڑی ہے جس کی وجہ سے تاب مانے ننطر بڑھ رہا ہے اور اس کو لوگوں والوالمنہ کی طرح لے سکتے ہیں کہ ہماشل میں بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کا بہت بھی کم ہے اب بارشیں ہونے کے باب زود بھی گرمی بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کا موقع کارنی ہے کہ جنوری فریوری ماہ میں جو بار باری کم ہوئی ہے اور بارشیں کم ہوئی ہے دو چار دن سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کہ مہی مہینہ شروع ہو گیا اپریل میں اتنا تاب مان اتنا جیادہ بڑھ گیا ہے اس کا موقع کارن ہے گلوور بول میں ہم لوگ ہم لوگوں کو بھی جو ہم لوگ ہیں ہم کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا تھوڑا ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائیورن کو بھی بچانا پڑے گا نہیں تو پھر آنے والے سمیں میں ہمیں پینے کا پانی بھی اپلپ نہیں ہوگا